اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین جس دور میں تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہو جس دور میں تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہو اگر اس دور میں جو باقی سیاسی جماعتوں کے امینیز ہیں امپی ایز ہیں وہ اگر تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہے ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے یہ ایک غیبی مدد ہے جو تحریک انصاف کو مل رہی ہے بہت بڑا بہت طاقتور گروپ آج تحریک انصاف کا حصہ بنائے اور بہت زبردست خبر ہے ایک علامی آیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے جیل سے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے اوپر لنگا ڈھائی ہے شاہد خاکان عباسی نے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین جو بڑا طاقتور گروپ شامل ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور ایک ایسے وقت میں جب تحریک انصاف نشان عبرت بنائی جا رہی ہے جب یہ واضح نظر آ رہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہے تحریک انصاف کو کارنر کیا جا رہے تحریک انصاف کے چیرمن کو مائنس کیا جا رہے اور اس وقت تحریک انصاف کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں عام لوگ شامل نہیں ہو رہے بہت اثر اصوخ والے لوگ شامل ہو رہے ہیں جن کے پاس آپشنز ہیں جن کے پاس آفرز ہیں اس کے باوجود وہ لوگ واضح طور پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اندیہ دے رہے ہیں لیں جی نوشیرہ سے خٹک کی درگت بنی ہے اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے خٹک کے ہلکیں کے اندر نوشیرہ میں پیپلز پارٹی کے جو سابق امینے میاں مظفر شاہ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سرور شاہ یہ بہت ہی عزت مند لوگ ہیں وہاں کے یہ بڑے ان کا اثر اصوخ ہے وہاں پہ یہ آج تحریک انصاف کے اندر انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کیے یہ اکل اس بات کو نہیں مانتی ایک ایسے وقت میں جب اپنے چھوڑ کے جا رہے ہیں جب اپنے پ انٹرویوز دے رہے ہیں ایک ایسے وقت میں دوسری سیاسی جماعتیں جن کا واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اس وقت فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ ان کو اقتدار دینا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی دل پھیرے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کی جو جنون سیاسی کارکن ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ خلق خدا کیا چاہتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہے بہت بڑی غیبی مدد ہے تیری کے انصاف کے لیے عمران خ اور یہ اس کے نظریہ کی بہت بڑی فتح ہے کہ ایسے عالم میں ان کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اور کہاں پہ جوائن کر رہے ہیں جہاں پہ جو شخص دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کے اندر اگر اتنی حمد ہے تو وہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑے یہ دعویٰ کون کرتا ہے یہ پرویس خٹک یہ دعویٰ کرتا ہے اور آج اس کے اپنے حلقے میں وہ نیست و نابود ہونے جا رہے ہیں ایک اور خبر آئی یہ انٹرویو ہے جی شاید خاکان عباسی صاحب جو ہے یہ انٹرو ویو دے رہے ہیں ندیم ملک صاحب کو اور یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اگر کوئی وزارت عظمہ آفر کر رہے ہیں تو وہ بالکل بھی نہ لیں شفاف الیکشن نہ دے سکے تو مشکل ہوگی ملک کو شفاف الیکشن دے دیں شاید بہتری کی بنیاد پڑ جائے عمران خان کے ساتھ عوام ہیں تو سیاسی مستقبل اس نے کہا کھل کے جی سیاسی مستقبل اسی کہے جس کے ساتھ عوام ہیں اور نواز شریف کو کوئی اگر وزارت عظمہ دے رہے تو اس کو وہ وزارت عظ نہیں لینی چاہیے یہ کون بات کر رہے ہیں یہ نواز شریف کا سب سے قریب ترین انسان جس کو خود نواز شریف نے وزارت عظم بنایا تھا اپنی ناہلی کے بعد آج وہ بندہ اس کو نظر آ رہا ہے باہر عوام کس طرف جاری ہے اس کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے مسائل کی ہیں اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے اگر کوئی ڈٹھائی کی اوپر جوتے پالش کرنے کی اوپر اور اپنے آپ کو کمپرومائز کرنے کی اوپر طلاع ہوئے تو وہ نواز ش شریف کو نونلی کو اندہ کر دیتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ پرانی بات ہے تو وہ اس میں بلکل ڈوبے ہیں وہ بلکل بیرے ہیں اس میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور یہ شاید خکان باسی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو دیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کم از کم ان کے لیے شاید ٹھیک ہو نواز شریف کے لیے یہ اقتدار ٹھیک ہوگا وہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کر لیں گے اپنی بیٹی کے لیے رستہ انوار کر لیں گے لیکن اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے یہ اقت اقتدار کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتا اور میڈیا کے اوپر بھی سنسانی ہے میڈیا کے اوپر بھی ایک آسیب ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ نے اچھی خبریں دینی ہے آپ نے مصبت خبریں دینی ہے آپ نے بڑی پازیٹیو خبریں دینی ہے آپ نے قوم کی امید جگانی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی دوسری خبریں نہیں دینی ہے اور خبریں کیا آ رہی ہیں نواز شریف کی الیکشن کی کمپین شروع ہو گی ہے اور انہیں بڑے بڑے فیصلے لے لیے اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کا سینئر ت ترین آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں جو آفر کیا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تمہیں یہ نہیں لینا چاہیے لیکن نواز شریف اس کے اوپر بزد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لینا ہے اور میں یہ سب لے کے روں گا اس سب میں خان صاحب آج ٹکریں خان صاحب نے تو ایک بڑا کھل کے دو ٹوک پیغام دیا ہے اس نے کہا جی کم وٹ میں تحریک انصاف پاکستان کے کونے کونے سے الیکشن لڑے گی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی اور تمام محنت تمام ا ایفرٹس جو پچھلے اٹھارہ ماہ سے ہوئیں تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کے لیے ان کی اوپر پانی پھر گئے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کور کمیٹی کے علامیے کے اس کے بعد اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے آج جو کور کمیٹی تھی ایک تو میسیج ہے ان کا خان صاحب کا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن کور کمیٹی کیا کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا قید ناروا میں عظمت جرت بھادری اور استقامت کی بے مثال تاریخ رکم کرنے پر چیرمن تحریک انصاف کو خراج تحسین جو لو کہتے تھے خان ٹوٹ جائے گا آج تک خان ڈٹا ہوا ہے تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کر لیے چیرمن تحریک انصاف اپنی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے جدو جہد مضامت بالغ نظری اور اولوالعظمی اور استقامت کا استعارہ ہیں اس سے اچھے لفظ اور ویسے ہو نہیں سکتے بغیر کسی قانونی جواز کے محض ریاست کے ننگے انت استقام کا نشانہ بنتے ہوئے کموں بیش سو روز سے جیل میں قید چیرمن تحریک انصاف کے پائے استقامت میں لجش کے کوئی آثار نظر نہیں آتے خان صاحب کے جو آج وکلا مل کے آئے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس جیسا مضبوط آدمی کوئی بھی نہیں دیکھا جو ڈٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا اور نواز شریف نے اتنی لمبی جیل نہیں گزاری وہ لیڈیا تھا وہ ڈیل کر رہا تھا جیل کے اندر یہ کہہ رہا ہے یہ لڑ رہ جیل کے اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بغیر کسی قانونی جواز کے محض اچھا عمران خان کی جواز ہمتی ثابت قدمی اور اپنی قوم کی حقیقی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا عظم مصمم چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہمت اور حسلے کا وسیلہ بن رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اپنی چوری ذاتی مفاد اور گھٹیا سیاست بچانے کے لیے ریاست سے سمجھوتا سمجھوتوں کی بھیق مانگنے معافی ناموں سے موں کالا کر کے باہر بھاگنے اور ان عاروز کی چھتری لے کر واپس آنے والے بےہمیت کرداروں کی سیاست کو عوام پیروں تلے رون چکے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے ناظرین اور لیکن یہ کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جیسے شاید خاکہ نباسی کو یہ نظر آیا کہ نواز شریف کو یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے نواز شریف کو نظر نہیں آ رہا لیکن ان کے بھی کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کسی صورت ٹھ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں چیرمن عمران خان کی ندر کے عادت کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کا ہر قسم کے ریاستی جبرو ظلم کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں برپور حصہ لینے کا اعلان پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی خان صاحب نے آج جو پیغام دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس امید امیدوار نہیں ہے یہ جھوٹ ہے میرے پاس بے شمار امیدوار ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا جو حکمت تملی انہوں نے مرتب کی ہوئی ہے اس میں ہر حلقے سے سات سے پندرہ لوگوں کو منتخب کیا جائے گا سات سے پندرہ لوگ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے اور وہ تمام حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف تمام قومی تمام صوبائی حلقوں کے اندر اپنے لوگ کھڑے کرے گی اور جنون لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں گے اور ان کی فرستیں مرتب کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچیں بھی نہ کہ ہم اپنے لوگوں کو آؤٹ کریں گے بے گناہ چیرمن عمران خان انتخابات سے قبل جیل سے رہا ہو کر اس تاریخی انتخاب میں اپنی قوم کی قیادت کریں گے یہ ایک امید ان کو اب جگی ہوئی ہے لیکن اس کا امکان بہت کم ہے چونکہ جو ڈیزائن ہے جو اس وقت جو ایک پکچر ہے اس پکچر میں خان صاحب کو اندر رکھ کے الیکشن کروانے کا مطالبہ ہے نواز شریف کی طرف سے اگر عدالتیں کوئی کر دیں کوئی بہت بڑا اپسٹ کر دیں اور وہ اپسٹ صرف سپریم کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ ممکن بھی ہے ریاست اپنی کٹ پتلیوں کے عبرتناک انجام سے خفصدہ ہو کر انہیں ماورائے قانون انداز میں قید میں رکھا اور عمران خان جیل کی سلاقوں کی پیچھے سے اپنی قوم کی قیادت کریں گے اور کور کمیٹی کی جانب سے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کے قائدین کارکنان کی خلاف پرتشدد ریاستی کاروائیوں اور پرامن سیاسی سرگرمیوں کے خلاف غیر قانونی فستائی اقدمات میں شدید جو ہے وہ اس کی مضمت کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کی اوپر یا جو کالک ہے اس کو مزید نہ ملیں اور کور کمیٹی کی جانب سے پی ڈی ایم اور اب نگران حکومت کی جانب سے معیشت کی تباہی پر وائٹ پیپر اجراع کی بھی ایک منظوری ہوئی ہے اور بیس ماہ کے دوران ملکی معیشت کی ناقابل تصور تباہی پر بزابطہ ایک وائٹ پیپر جاری کرے گی پاکستان تیوری کے انصاف کی جو معاشی ٹیم ہے یہ ایک بہت بڑا انہوں نے اب کر دیا بھائی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے ملک سے اب الیکشن لڑیں گے اور عمران خان بلکل ڈٹ کے کھڑا ہے بلکل وہ نہیں گھبرا رہا وہ بلکل کمپرومائز نہیں کر رہا اور اس وقت بھی اس کے عظم کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی پارٹی کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ